جو مجھ کو اپنا مرشد اپنا گروہ بنانے چاہتے ہیں صرف اتنا لازمی ہے مجھ سے پیار عشق اور محبت کرے جو مجھ سے پیار محبت کرتے ہیں وہ خدا سے پیار اور محبت کرتے ہیں کیونکہ میں خدا کا نمائندہ ہو مجھ سے عشق اور محبت کیسے ہو سکتے ہیں میرا نام کو ہر زبان ہر تائم ویڈر زبان کرنا یا بابا ذریف اپنے آنکھوں اپنے دل میں مجھ کو مجھ سے کرنا میرا تصویر میرا چہرہ اور میرا نام کو ہمیشہ اپنے آنکھوں کی سامنے مجھ سے کرنا اور یہ آپ کی بیحت ہو جاتے ہیں یعنی میں آپ کا گروہ آپ کا مرشد بن جاتا ہو اور ہر مصیبت ہر مشکل آپ کی زندگی میں جب آئے گا اور جو مشکل جو مصیبت آنا والا ہو وہ انشاءاللہ تعالی خدا آپ کی سب مشکلات کو تھال دے گا اور جب بھی میرا نام کو پکر لوگے اور خدا ہر تائم آپ کو مدد کرے گا اور جو مجھ سے پیار محبت کرے وہ خدا سے پیار محبت کرتے ہیں ہر آلیت جو انسان اللہ کی دوسر کی نام کو پکر لے ایسا ہے کہ خدا کی نام پکر رہی ہے اور بس اتنا مجھ کو ہپنا مرشد ہپنا گروہ بنانے کے لیے ہی اور بیعت کرنے کے لیے ہی اتنا لازمی ہے کہ ہم مجھ سے عشق اور پیار محبت کرو اور میرا نام یا ضریف یا ضریف ہمیشہ پکھارتے رہنا وزیفہ بنانا اس طرح کے اپنی انگلیوں سے یا ضریف یا ضریف یا تسبیح سے اور جتنے حشق محبت زیادہ ہو جائے اتنا اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ہم قریب ہو سکتے ہیں جو مرشد سے آدھ دیتے ہیں یعنی مرشد مورید کو اللہ سے ملاتا ہے میں امام حسین کے اولا سے امارا پیاری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حال سے بھی ہو اور میرا دعا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ جو میرا چھانے والے ہے جو میرا موریدین ہے اللہ سب کو ہمیشہ خوش رکھے اور میرا دعا ہمیشہ میرا موریدین کے ساتھ ہے اور جب بھی ہم مصیبت میں آ جاتے ہو صرف یا بابا ضریف یا بابا ضریف پکارتے رہو اور جو لوگ یہ اس پر انگلی ہوتانے چاہتے ہیں کہ یا بابا ضریف کا کیا ضرورت کیوں کہیں جو اللہ کے دوسر ہوتے ہیں یعنی اللہ کے خاص ہوتے ہیں انسان تو کچھ ہی نہیں ہے سب اللہ سبحانہ تعالیٰ سب خدا انسان کو نوازتے ہیں جب انسان کو اللہ نوازتے ہیں اور وہ انسان دوسروں کو بھی مدد کر سکتے ہیں جب وہ انسان اس انسان سے پیار محبت کرتے ہیں اللہ بھی اس انسان سے پیار محبت کرتے ہیں کیونکہ جب وہ انسان اللہ کے دوسر سے پیار محبت کرے اس کے نام پکار لے جیسے کہ اللہ کے نام خدا کے نام پکاری ہے اللہ سب کو دن اور دنیا سے مولا مول کرے اللہ سب کو خوش رکھے جس کے دل میں ہے اپنی مرشد اپنی گروہ سے ملنے کی ملنے کے طرف دے ہیں اور وہ انسان مشکو اپنا گھر بھی بلا سکتے ہیں اور یا مشکو دوازارہ بیس کے بعد میں میرا خانہ کا بننے والا ہے مارش میں اور ممبئی کے آس پاس انشاءاللہ دوازارہ بیس کے بعد ملاقات بھی ہو سکتے ہیں جب میرا خانہ کا بن جائے ہیں انشاءاللہ میں نے ہر ویڈیو کے پیچھے میں اپنی خانہ کا کے آدریس دھال دوں گا اور سب لوگ کے لیے ہی سب مویسے بہت ایزی سے اورسانی سے مل سکے اللہ سب کو دن اور دنیا سے مولا مول کرے سب پر خوش رکھے میرا دعا ہمیشہ سب کے ساتھ ہے موسیقی 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 اور یوٹیوب کو بھی لائک کریں اور یوٹیوب کو بھی سبسکرپ کریں نیو نیو ویڈیو آپ کو پوچھ سکیں ترس انسان کا ہر بیماری کا علاج دف جادو مرض ریموف دا ماجیک اللہ کے ولی حضرت شمس الدین تبریزی نے فرمایا حضرت خاجہ غریب نواز رحمت اللہ علیہ کے پردادہ پیر کی اولادوں میں سے ہیں اور جیسا خاجہ غریب نواز کے پیر و مرشد خاجہ عثمان حاروانی اور ان کے پیر و مرشد حضرت شریف زندانی اور ان کے پیر و مرشد خاجہ عبو مودود چشتی رحمت اللہ علیہ کے اولاد اور امام حسین علیہ السلام کی اولادوں میں آپ کا نصب ہے اور سرکار کا پورا نام جو ہے حضرت خاجہ زریف چشتی سرکار اور ہندوستان خاص میں یہ بتاؤں گا کہ ہندوستان کے سرزمین کے لیے یہ باعث برکت ہے کیا وہ چشت گھرانے کے پہلے بزرگ خاجہ غریب نواز کا فیض ہندوستان میں جاری اور شاری ہے آج بھی اور اوسی ہی وہ چشت گھرانے کے پھر بزرگ ہمیں عطا ہوئے اور ہمیں پھر یہ سمجھو کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہی دوسرے بزرگ ہمیں عطا کیے گئے تو حضرت خاجہ زریف چشتی ہمارے ہندوستان میں آپ کی آمد ہوئی اور ہندوستان کے اور جگہ ہیں اور قسمت بلند ہو گئی ہے کہ دوسرے خانوادہ رسول کے فرد ہمارے ہندوستان کے اندر آئے ہوئے ارکد میں مبارک ان کے لگے ہوئے ہیں اور ہم گناہگاروں کی تقدیر سور گئی